کشیر سائن کشیر سائن نوین پلن کشیر سائن یمار ماز تنند بائن نوین پلن کشیر سائن کشیر سائن کشیر سائن نوین پلن کشیر سائن کشیر سائن کشیر سائن نوین پلن کشیر سائن کشیرسای نوین پلین کشیرسای کشیر سان کشیر سان ایوین فلن کشیر سان یمار مستنند بان ایوین فلن کشیر سان یمار مستنند بان ایوین فلن زلہ بارہ ملنہ نارد کشیر کا ایک اہم پڑاو ہے جسے تاریخ کے لحاظ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے چونکہ زلہ بارہ ملنہ 27 اکتوبر 1947 تک ایک گیٹوے کی حصیت رکھتا تھا جہاں سے راستہ مزافرہ بار آزاد کشیر اور راول پنڈی جاتا تھا سچ بارت کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں کے ڈسٹک پنچائیت آفیسر محترم تانویر احمد حکیم صاحب اپنی بارپور محنت کی وجہ سے سچ بارت ابیان کو ہر گاؤں اور ہر قضبے میں لاغو کروا رہے ہیں سچ بارت مشن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت ساری سکیمیں بنا ہی اور ہر ایک سکیم کا مقصد یہی ہے کہ ہم اوپن ڈپسنسی ختم کریں گے اس سے پہلے ہمیں ٹوٹل سینٹیشن کمپین آئی وہ پروگرام چلایا ہم نے اس کے بعد ہمیں نیرم الباہر تابیان آیا جس میں بھی ہم بی پیل لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو مدد کے لیے اس سکیم کے زمرے میں لاتے ہیں لیکن حالی میں ہم نے جو سچ بارت مشن ایک پیلوٹ بیس پہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارا مقصد ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ دو ہزار انیس تک ہم پلکل پوری ڈسٹرکس کو پوری ریاست کو کیونکہ پورے ملک کو سچ بارت بنائیں گے اور پورا جو ہمیں اوپن ڈپسنسی ختم کریں گے جس کی بداولت یہ زلہ قدرتی طور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مزید خوبصورت بنایا جا رہا ہے خاص کر جو سچ بارت ایبیان میں نے کہ ایس بی ایم جو آیا اس سے ہمارے گاؤں میں بہت سا فائدہ آیا کیونکہ یہاں پہ گندگی فیل ہوئی تھی لیٹرینس نہیں تھی یہاں پہ جو پرانی لیٹرینس تھی ان میں عورتوں کو بہت پرابلم ہوتی تھی ان میں جانے کے لیے وہ شرمہ رہی تھی خاص کر ان سے بیماریاں فیلتی تھی زیادہ تر اور جب سے گورنمنٹ نے ہمیں وہ سکیم دی ایس بی ایم سکیم تو ہم نے بہت سائدہ سارا فائدہ اٹھایا اس گاؤں میں کیونکہ ایک تو یہ شان بھی ہے اگر ہمیں گورنمنٹ پائیسہ بھی نہ دے تو پھر بھی ہمیں بنا نہیں بنانے تھے کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے آج کل کے زمانے میں ایسا چالتا نہیں ہے کہ جو پرانا زمان کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے نئے نئے انونشنز آئے بہت سارا کچھ آیا تو بلاک ہمیں بہت سارے سکیم دیتا ہے ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں بہت سادیا اس گاؤں کے لیے خاص کر نرے گا آتا ہے بلاک کے ذریعے ہم جو بھی لیبرز کا کام ہوتا ہے گاؤں میں جو بے روزگاری پڑی ہے وہ دور ہو جاتی ہے زلہ بارہ ملہ کی آبادی اگر دیکھیں تو اس وقت زلہ بارہ ملہ کی آبادی تقریباً آٹھ لاکھ سے زائد ہوگی اور زلہ بارہ ملہ تقریباً تینتیس ہزار ترپمنٹ کلومیٹر کے آرازی پہ پھیلا ہوا ہے بلاک سین پورا جو کی سچ بارت ابیان میں آج کے دور میں کافی آگے ہے اس مشن کو قابل اور پور اعتماد بلاک ڈیولیپمنٹ آفسر جناب عبد الرشید صاحب کی وجہ سے روز بھروز ترقی کی نئی مزلیں حاصل ہو رہی ہیں بلاک سی پانچائے تھالکے مطی پورا چہو یانچو صورت ترکی چولنے پر مشتمل ایم ساتھ ایسی تیہے سبی ایم سر وی کر آلڈی اوز نیتہ نبی ایس وی کھو مد کی پاتیم ساتھ ایس بی ایم آو پاتکرہ سبی ایم سر وی ایتے سو ایترکی چولنے ایم سر وی ایم آو جو ایم آزد رہو شریف واحد چولنے ایمہ نیتے زلہ بارہ ملا کا قدیم نام وہرہ ملا تھا جو کی ایک سنسکرٹ لفظ ہے اور یہ نام اس لئے پڑا تھا چونکہ ماضی اور موجود دور میں بھی پانی کو یہاں سے ہی نکالا جاتا ہے اجتر طرف سے آسا کو باعت روم ملے پہلے حاصل نہیں ہے جویں جو پاس کیونے ہیں ہی نیتکلیف ہاتی ہے میں ہاں سے یہاں ہوں رامہ نالا ہاں سے کھلیں گیاں پہ گیاں ہی آئی ہوں ہوں سے پھاکے ہوں اس میں پھاکا ہوں اس میں عید باگا ہوں ہاں سے چھتے ہیں گیاں ہوں مجھے بہت بہت فائدہ لگ رہا ہے یہ گورمنٹ نے مجھے کچھ دیا ہے میں بنایا ہے آسا کو بہت بڑی تکت ہوندی آسی پار نکل دیا میدان بھی نکل دیا لیڈیز کو مرد کو مہمان آدھا آسا اس واسطے پر اکسے باپ بھلاک بھلا ہے اس واسطے بہت 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 بھلک ہاں بہت 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 بھلک لینے سوڈ میں بڑا ہے بہت بڑے شکر گزا رہا ہوں اسے بونیار اور چندنواڑی اڑی تحصیل کے تو ایسے بلاک دھپاٹر ہیں جہاں پر کے اے ایس محترم مبشر امین سادھ بحصیتی بلاک ڈیولارکمنٹ آفیسر کام کر رہے ہیں ہمارے بونیار بلاک میں گیارہ لکے ہیں اور اب اس کی پاپولیشن کے بات کریں تو ایراؤن 3,000 کی پاپولیشن ہے ایراؤن 1,500 ملز اور 1,400 فیمیلز ہیں اور اس میں ایسٹی پاپولیشن کی بات کریں تو ایراؤن 5-600 ہمارے پاس ایسٹی پاپولیشن ہے اس میں ہمارا سوچ بارد مشن جیسے سنٹرل سکیم لانچ ہوئی 2 اکٹوبر 2014 سے پانچ سال کے لیے یہ ہے to make this village open defication free اس کا پرائیم موٹیو ہے اس میں ہمارے پاس ایک تو ایک اکٹووٹی ہمارے پاس ہے ہمی tiếp کے لaire اکٹووٹی ہمارے پاس ہے ہم ہم اندویجل ہاوس زیابان لیٹرینز اکٹر کریں گے سانیٹری کارنکر کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اوہرنس لوگوں کو دینی ہے رگارڈنگ سینٹیشن اور صفائی کے بارے میں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس اور اکٹووٹی ہے ہم اس کے ایجیس میں ہمارے پاس ایک سٹیٹ لیول پر جو سکیم لانچ ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ہے گاؤں جا ہمارا مائی ویلیج مائی ورلد مائی ویلیج مائی ورلد میں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس main activity to make our surroundings polythene free ہمارے surroundings کو ساف رہنے سینیشن پر دھیان دیں تو اس میں جو پرائیمز سوچ بھارت مشن میں ہمارے پاس ہے ہم اگر ہلکا لیول پر دیکھیں اس میں ہمارے پاس main چیز to make the village open ڈیفیکیشن free ہم اس کو کریں گے مشن ہمارے پاس ہے سوچ بھارت مشن دوہزار انیس تک دوہزار انیس تک ہم پورا تارگٹ ایچیو کرنا ہے جو ہمارا بیس لائن سروے اس کے حساب سے ہم ہاؤس اوڈ سارے اٹھائیں گے تک تاکہ بائی ٹوزن نائنٹین اس مشن کے حساب سے ہمارا پورے village جو ہیں جو open ڈیفیکیشن free ہوں فیلال اس سال کا جو ہمارے بلاک میں یہاں پہ ہم نے سچوریشن بیسز پہ حلکے سچوریشن بیسز پہ حلکہ اٹھا لیا میدان حلکہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا بلاک میں اس سال کا 1329 یونٹس تھا اس میں ہم نے جو فیزیکلی سارے یونٹس ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں فائنانچلی اس میں ہم نے 159 یونٹس اس ٹائم کمپلیٹ کر لی ہیں باقی جو ہے فیزیکلی کمپلیٹ ہیں اور فائنانچلی بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور صفائی عبیان کے بارے میں کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں چونکہ اوڑی تحصیل زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہیں اس لئے یہاں پر ڈیالیپنٹ کے کام بھی کسی حد تک بڑی ہی محنت سے کرنے پڑتے ہیں Boost سوڑی لٹس ساڑی تک سوڑی روت ساڑی ڈیالیم ساڑی جز پاندان موسیقی 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 تو جیسے ہمارا جب ہماری اپنٹیفیکیشن فری ہو جائیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس گھروں میں یوز کرنے کے لیے ہیں تو ایک سفائی کا کونسپ جو ہے وہ پورا رہے گا ہمارے پاس سامنے اور جیسے آپ نے بات کی اس کی بیماریوں کی باقی چیزوں کی تو جو انٹرمیڈیری بیچ میں اس میں جو انسیکس اور فلائز اس کے ترہیے جاتا ہے تو پراپرلی جب ہمارا یہ جو سولیڈ لیکوڈ جو بھی ویسٹ ہے ہمارا ہے پراپرلی منیجر اور پراپرلی ڈسپوز ہوگا تو اس چیزوں کا رسک ہمیں کم رہے گا اور دسٹک پنچائت آفیسر محترم تنویر آمد حکیم صاحب بار بار لوگوں کو ایویئر کرنے کے لیے ایویئرنس کیمپوں کا انعقاد بھی کرا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا دیبارٹمنٹ جس کا نام یہ کافی ہے کہ ڈیولپنٹ ڈاپٹرنل میسر یعنی کے لیے گرام صلحہ خاص ہے اس ٹپارٹمنٹ کے طرف سے بڑھ طرف پر اپنے سے دو گرام کیے جاتے ہیں آنے والے انشاءاللہ با خطف کو زیادہ ہی رہے ہیں تاکہ عام لوگ سچ بھارت مشن کے حوالے سے پوری طرح باخبر ہوں اور زلہ بارہ ملا جلد جلد اپن ڈیفیکیشن پری ہو جائیں لوگوں کو بلکل سمجھنا ہوگا کہ جو سچ بھارت کا جو پروگرام ہے ہمارے ملک میں اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن فائدے کے ساتھ ساتھ اپنا ماحول ہم صاف رکھیں چاہے ہمارے وارٹر باریز ہو یا گھر کا ماحول جو ہے وہ صاف رہیں اور جب تک نہ لوگ آگے آئیں گے جب تک نہ لوگ سمجھ جائیں کہ پروگرام کے بارے میں صفائی کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو یہاں پہ ہم میں نے دیکھا ہے کہ کم سی کم بائی چائرہ رہنا چاہے تب ہی جب تک نہ بائی چائرہ رہے تب ہی گھاؤں میں ترقی ہوگی جب تک نہ لوگ سمجھ جائیں کہ اپنی گھاؤں کو ہم کیسے آگے لے جائیں اس میں جب تک نہ وہ بھی ان والوں ہو جائیں جوان ان والوں ہو جائیں تب تک ہماری ریاست ترقی نہیں کریں گے زلہ بارہ ملا اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے چونکہ چودہ سو اکیس میں یہاں پہ جانباز ولی رحمت اللہ اللہ صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے ان کا آستان اونی اور بارہ ملا کے درمیان شیری میں داخل ہونے سے پہلے دریائے جانم کے کنارے کونی شہرہ کے دہائیں طرف آباد ہے جہاں آج بھی لوگ بڑے ہی اکیدت و احترام کے ساتھ آتے رہتے ہیں چونکہ زلہ بارہ ملا میں بھی کافی سارے عدیب جنم لے چکے ہیں لیکن علاقہ سوپور کا وہ روحانی بزرگ جسے لوگ رحیم صاحب کے نام سے جانتے ہیں سوفی شورا کی اہم پھرست میں اہم مقام رکھتے ہیں دیکھا جائے تو زلہ بارہ ملا آج کے دور میں ترقی کے ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جس کے حوارے میں شاید ہی ماضی میں لوگوں نے سوچا ہوتا دیفنیٹلی اس میں ایک چیز ہے سینیٹیشن کے حوالے سے ہلکا لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے ایورنیس کی ضرورت ہے اور ایک چیز ہے اس کو رسپانسیبلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے بنچائیت لیول پہ بھی لوگوں کو بھی انڈیوجیل ہاؤس ہونڈز کو بھی ہم سب کو رسپانسیبلٹی سمجھنے کی اس چیز کی سب رسپانسیبلٹی سمجھیں اور اس کے علاوہ جیسے ہم اگر ہم پولیتین کی بات کر لیں پولیتین کو پراپرلی ڈسپوز کرنا پولیتین کو پولیتین کا یوز ڈسکوریج کرنا اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے انڈ پہ جو ہے ہم پولیتین کا یوز ڈسکوریج کرنا ہم پولیتین کو سیز کر رہے ہیں پولیتین کی یوز کو ہم ڈسکوریج کریں گے اور اس کے علاوہ انڈیوجیل لیول پہ جو ہے اس کی لوگوں کو ایک انڈیوجیل اس کو رسپانسیبلٹی سمجھ گیا کہ اس کی ہمارا محول جو ہے خراب ہو رہا ہے اور دوسری جو سوچ بھارت مشن کے حوالے سے اس کو ایک رسپانسیبلٹی سمجھنی ہے کہ ہم نے جو انڈیوجیل ہاؤس ہولڈ یونٹ ہم نے کنسٹرک کیا تو اس کا ہم پروپرلی اسی کا یوز کریں نہ کہ ہم اوپن ڈیفیکیشن کریں لیکن ابھی بھی اس زلے کے اندر ترکی کے لحاظ سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایس بی ایم سے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے کیونکہ ہم نے اپنے ہلکے میں بہت سارے یونٹس اٹھائے ہیں لوگوں کو پہلے اویر کیا ہے اس معاملے میں اس بارے میں کہ اس اوپن ڈیفشنسیز یہ جو ٹریشنل ٹوالیٹس ہے اس سے کتنے بری اثرات پڑتے ہیں ماحول پر بچوں پر یہاں کے لوگوں پر بیماریاں فوٹ اٹھتی ہے پانی گندہ ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں سے ہم نے لوگوں کو اویر کیا ہے اور ما شاء اللہ آج کل ایڈیوکیشن کی ریٹ جو ہے بہت بڑی ہے تو لوگ بھی سمجھتے ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے چونکہ ایس بی ایم چلائیں سویج بھارت اویان چلائیں تو ات منس سے ایس بی ایس بی ایس بناوا باتروم بات بہت 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 بات ہے چونکہ ایس بی ایسا چلائیں سے ہمیں چلا آپüyorう اذا ایس بی ایس با serv design چلائیں بی ایس بل حول دو سے ہمیں چلائیں تمام چلائیں کہ نس کے بعد surfer صورتی ہے ایک سروی آکھ ایسوش بی پیل ہوس ہولڈ کہتے آشے مارجل فارمر کہتے آشے اور تم گھر کہتے آشے ایپی ایلس مگر ایپی ایلس مجھے مگر باتروم بناون چطہ من ضروری تو ایسا اسکر سروی آکھ تاتمز ہوشا اس وریا سون واغورا بی یوس وریا وریا اسے ایم آئی پاسمان شکر خدا اس کن بھی بیڈیو سا واغورا اس مدد کو راتمز بلاک واغورا جس کے ایڈیشنل چارلز محترم عبدالرشید شاکین صاحب کے پاس ہی ہے یہاں پر بھی لوگ اس اسکرم سے خوش دکھائی دے رہے ہیں جو ہمارے آنے والے بچوں کے اس سماج میں ان کے لئے بہت اچھا محول رہے گا کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہی کل کا نیشن ہوتا ہے وہی حقوم کو بڑھانے والا ہوتا ہے جب انہی کو اچھی تہذیب اچھے اچھے مینرز ملیں گے تو وہ تو وہ اپنے جو آنے والا سماج ہے انہی پر ڈیپینڈ ہے جو وہ ان کے آنے ان کے بعد جو آنے والا سماج ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا اس جو آ کیوں تہذیب کریں دے رہوائے گا اس نے بہت ہی آپ کو اپنے اور سماجر اچھے ہوتا ہے اور لوگ بلاک آفیسر کے علاوہ دسٹرک پنچائت آفیسر صاحب کے بھی کافی شکر گزار دکھائی دے رہے ہیں جو بھی پنچائت ہم ٹیک اپ کریں گے یہ پورا ہم سیچورشن موڈ پر ہی ختم کریں گے تاکہ اگر ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کریں گے تب ہی اس سکیمس کا فائدہ ملے گا اگر ہم پورا یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے اگر ہم پیپٹی پرسنٹ اس پنچائت میں کام کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اوپن ڈیفنسٹی فری ہوئی ہے اس لئے ہمارا جو فوکس ہے ہم سیچورشن موڈی پر اس پہ ہم نے کام کیا دو ہزار سولہ میں اور اس میں ہم نے چھ سات پنچائتیں اٹھا ہی ہیں جو ہم انشاءاللہ اس فائنانشنل یئر میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہم ان کو اوپن فری کریں گے چونکہ مازی میں جان لوگ عبائی بیماریوں کے شکار ہوا کرتے تھے تو آج کے سائنسی دور میں دیکھا جائے تو کار کا ٹائفائیڈ وغیرہ بیماریاں گندگی کی وجہ سے ہی پوٹ پڑتی تھی definitely اس میں جو ہے ہمارے پاس بلوک لیول پہ بھی اور پنچائت ہلکہ لیول پہ بھی ہمارے یہ awareness camp لوگوں کو سانیٹیشن یا to make environment polythene free اس کے بارے میں time to time جو ہے information دیتے ہیں بلوک لیول پہ پنچائت ہلکہ لیول پہ recently ابھی ہم نے یہاں پہ اپنے بلوک headquarters پہ سانیٹیشن ایک awareness program conduct کر لیا اور مارکٹ میں بھی اس کا سانیٹیشن کا ڈرائیو کر لیا تو definitely یہ program ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ within a month within few days in coming months آگلے آنے والے مہین ہوئے ہم جو ہے بہت سارے اپنے پنچائت ہلکہ جتنے بھی ہمارے ہم ان کو minimum ان کو polythene free کریں سب سے پہلے اور اس کے امورال سانیٹیشن ہم امبرو کریں اس لئے گارمنٹ جہاں لوگوں کو گندگی کو زمین بوز کرنے کے لیے ٹوائلیٹ پوائٹس بنوا رہے ہیں وہیں پانی کو ساپ سترہ بنانے کے لیے بھی بہت سارے اگناوات کیے جارہے ہیں ہمارے کو بڑی پریشانی تھی ہماری عورتیں کھلے میں جاتی تھے ہم اپنی گورنمنٹ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے کو یہ ملو دیا ہونا کیونکہ نہیں تو کھلے میں جانا پڑتا تھا اس سے بڑی پریشانی ہونا تھے ہمارے کو ساپسنو اور بیادی ہیں ہمارے کو بڑی پر پیشانی ہی ہمارے کو کھلے میں جاتی تھے بڑی پر کے چانے ہیں بڑی دنانے لیے بچانے کے لیے ٹھیک نیرے کو بڑی پڑی دیا ہے ہمارے کو بڑی دیا ہے پردہ ہوگیا ایسا بھی ہم کرتے ہیں ایسے پروگرامز بھی عمل میں لاتے ہیں یہ جو سراؤنڈنگ اس میں کوڑا کٹ کٹ ہوتا ہے اسکول کے ایرد گرد ہوتا ہے کلاس رومز میں ان کو صفائی ہم کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں خودی زلہ بارہ ملہ کی شروعات نارا بر کراسنگ سے ہوتی ہے جبکہ یہ کراسنگ تین ازلہ کا ایک سنگم ہے جہاں سے ایک راستہ زلہ بڑھگام کی اور جاتا ہے اور وہیں دوسرا راستہ زلہ بارہ ملہ کی اور نکلتا ہے اور تیسرا راستہ زلہ سرینگر کی اور جاتا ہے اور زلہ بارہ ملہ کا آپ بھی پڑھاؤ کمانڈ پورٹ سے آگے ایک وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے اگلا قدم پاکستانی زیر انتظام آزاد کشمیر میں پڑھتا ہے ہمارے پاس جو انڈر سوچ بارت مشن جہاں ہم کہیں ہماری ویلیج میں جہاں ہمارا مین ترسٹ ہے اس پہ سینٹیشن پہ یا کہ ہم کہیں گے ٹو میک انوارمنٹ پولیتین فری پہلا اس کا جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ ہے ہمارا انفرمیشن ایڈوکیشن اور کمپونکیشن اس کے طرح ہم اوارنس کریں گے اٹھ بلوک لیول اس کے بعد پنچایت لیول پہ بھی ہم اوارنس کریں گے ایوینس کیمپ ہوتے ہیں ہمارے اس کے بعد لوگوں کو سنسٹائز کرنا پنچایت کو سنسٹائز کرنا تاکہ ہر کوئی اس میں پارٹ لے تو دوسرا اس کا جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈر پورٹین فائنانس کمیشن جو ہمارے پاس تھی ہے گائیڈ لائنز آئی ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ مارکٹس میں ہم ایک تو سینٹیشن ڈرائو کریں گے ایک اوارنس آ جائے گی اور اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس ہے جو انسٹالیشن آف ڈسٹ مینز ہوگا مارکٹ میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا لیول پہ اگر ہم ویلیج لیول پہ دیکھیں وہاں پہ ہمارے پاس وارڈ وائز ویلیج میں ہمارے پاس سکوپ ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے گاربیج پٹس ہم ڈگ کر سکتے تو آلٹی میٹلی جو ہمارا یہ جتنا بھی گاربیج ہے جتنے بھی پولیتھینز ہے یہ ہم وہاں پہ ایک جگہ دمپ ہو جائیں پورے پولیتھین چھوڑ بھی ڈھمپڈ ایڈ ونٹ پیس شو دیت ہم اس کو ایک پروپرلی ڈسپوز کر سکیں تو انوارمنٹ میں یہ جو ہے ایسے فیلہ نہ رہے ایک طرف جہاں بلک ڈالرپینٹ آفیسر صاحبہ کافی محنت کر کے اس بی ایم کو سو فیصری کامیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف انسپیکٹر بلک محترم نزید صاحب بھی اس اسکیم کو جنگی پیمانے پر لاغو کروانے کی اپنی برپور کوششیں کر رہے ہیں اور مزدونر کے ساتھ آزگود صفائی امیان میں ان کا ہاتھ خود بڑھا رہے ہیں جو کہ عام ملازمین کے لیے ایک مثال بن رہی ہے ریاستی یا مرکزی سرکار وقت وقت پر نئی نئی سکے میں رائج کرتی ہے سوچ بارت مشن چونکہ بنی نو انسان کی زندگی کا دارمدار تین چوزوں پر منحصر ہے جو کہ ایروبی کائنات نے اس کے لیے بنائے ہیں خوراک پانی اور ہوا چونکہ جو ہم یہ باہر اپنا فضلہ بکھیرتے ہیں دیکھنے میں آیا کہ ان تین چیزوں پر یہ ہمارا فضلہ جو ہم بکھیرتے ہیں اوپن میں اس پر اثر ڈالتی ہے وہ اس کو گندہ بناتی ہے مرکزی سرکار نے اس پر یہ سکے امرائج کی سوچ بارت مشن سن سولہ سو بیس میں مغل بادشاہ جہانگیر بھی بارہ ملاکہ دورہ کر چکے ہیں پہلے کے زمانے میں یہاں پہ لوگ بودیزم اور ہندویزم کو اپناتے تھے لیکن پھر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے پھیلاو سے یہاں پہ کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے بیجے ہوئے ولیوں کی محنت کی وجہ سے یہاں پہ آپ پچانے فیصد لوگ مسلمان رہ رہے ہیں اور سیکھ درم کے لوگ بھی اپنے مسلمان بائیوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں اور میری یہی گزارش ہے پوری عوام سے خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں پھڑے لکی جوان ہیں ان کو بالکل یہ ذمہ لینا چاہے اپنی گھاؤں کی ترگی کے لیے ہم کون کون سے اختیام بہت سارے سکیمیں چل رہی ہیں گورنمنٹ کی بہت سارے سکیمیں چل رہی ہیں چاہے ڈیولیمنٹ کے بارے میں ہم کہیں گے چاہے ہم صفائی کے بارے میں پروگرام چل رہے ہیں ہر ایک سکیم ہے اپنا اپنا مقصد ہے اپنے سکیم کا ان کو اپنائیں اور ان کو آگے لے جائیں تب ہی ہم اپنی گھاؤں کو صاف رکھیں تب ہی ہمارا گھاؤں ترکی میں آئے گا تب ہی ہمارا ریاست ترکی کریں گے سچ پارٹ مشن کے ذریعے جہاں گھاؤں دیادو میں ٹوائلٹ پوائٹس بنوائے جاتے ہیں تو وہیں کزبو میں بھی سینٹری کمپلیکس بھی بنوائے جاتے ہیں جس سے عوام ناز کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے زلہ بارہ ملہ میں کچھ ایسے سیاعتی مقامات بھی ہیں جہاں صدیوں اور گھریوں میں بھی سیاہ لوگ آتے رہتے ہیں جیسے گل مرک وغیرہ ٹورزم سے جو منافع حاصل ہو رہا ہے وہ یہاں کے لوگوں کو ہی پہنچ رہا ہے جب سے یہ بھارت مشن چلا ہے ہمیں بہت فائدہ اس کا ملا ہمارے نرندر جی مہدی جی پنہ مندسر جو ہیں انہوں نے جو یہ سوچ بھارت عبیان چلایا اس میں ہمارے گاؤں کو میرے حلکے کو اتنا فائدہ ہوا ماں بہنیں وغیرہ سب پردے میں ہو گئی ہمارے تین سو باؤن یونٹ بن کر تیار ہو گئے ہیں جس کا سروے بھیڈیو صاحب ویل ڈیو ڈیو انجینئر وغیرہ نے کر رکھا ہے سوچ بھارت کے مشن کے تحت یہ بماری کا کلہ کمہ ہو گئے ہمارے اس علاقے سے تو ہم بڑے شکر گذار ہیں یہاں کے بیڈیو صاحب کے یہاں کے ڈی سی صاحب کے یہاں آپ نے مہدی جی صاحب کے یہ مشن انہوں نے چلایا ہمارے کو فائدہ ملا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ خود کفیل ہو گئے بماریوں سے بچ گئے اسلام چونکہ دنیا کا سب سے بڑا دین ہے اور حق بھی ہے تو اسلام میں بھی صفائی کو ایمان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس لیے بنینوہ انسان کو ہر صودت میں گندگی سے دور رہنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ آنے والے بچوں کے لیے بھی ایک ایسا انوائرمنٹ قائم کرنا ہوگا جہاں چاروں اور خوشی ہی خوشی ہو چونکہ اگر ہم بحثیت مسلمان اس پر گور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے دوسرا جو پردہ اور حیاء اس میں بہت کچھ اس پر منحصر ہے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بھی گور کریں کیونکہ جو ہماری ماں اپن میں بیٹھتی ہیں کوئی گیر مارد جس کی نظر ان پر پڑتی ہے اس میں پردے پر بہت اثر پڑتا ہے سچ بارد مشن اسی طرح زلہ بارہ ملا میں چلتا رہا اور مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کو وقت پر رکومات کی ادائیگی کرتی رہی رکھتا ہے دو ہزار انیس سے پہلے ہی زلہ بارہ ملا اپن ڈیفیکیشن فری ہو چکا ہوگا میرا مسیج یہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے ایک سکیم بنائی ہے اس سکیم کو فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ آگے آ جائیں ہم اپن ڈیفینشی فری کریں گے اس زمرے میں ہم سب لوگوں کو لائیں گے چاہے وہ بی پیل ہو یا مارجنل فارمرز ہیں یا اس میں اگر کوئی اپیل بھی ہوگا ہم اس کو تھو ایویرنس کیمپ سے ان کو آگا کرتے ہیں تھو ایویرنس کیمپ سے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بابا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اپنا ماحول صاف رکھنا اگر اپنا گھر صاف رکھنا ہے اگر اپنے بچے تندس رکھنا ہے ان کو بھی ہم اسی پروگرام کے دائرے میں تھو پرنٹ میڈیا ہو یا ایویرنس ہو اسی کے ذریعے میں ان کو ہم سمجھاتے ہیں اور لوگ بالکل تاؤن کرتے ہیں جس کے پاس کیپسٹی ہو وہ بلکل تاؤن کرتے ہیں اور بناتے ہیں اب جو لوگ رہ جاتے ہیں تو ہم اس سکیم کے دائرے میں لاتے ہیں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے یہ ہم پورا کریں اور یہ جلا بھی کچھ اس طرح کی مثال ہوگا جسے دیکھ کر شورا شیر لکھنا شلوق کر دیں گے صفائی اور اس بی ایم کے حوالے سے عام لوگوں کو بھی ملازمین کو اپنا بھرطور تعاون دینا ہوگا جس میں سب سے اہم روز یہاں کے تعلیم یافتر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ادا کر سکتی ہیں موسیقی